قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ کہا میں اس سے بہتر ہوں جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برطر سمجھتا ہے لیکن برطر سمجھتے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کے لئے وہ کیا ہے میں بہتر ہوں اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی میری بہنیں ہوں گی میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ان کی کیوں ہو گئی وہ کیوں خوش ہیں ان کے بچے ہو گئے میرے کیوں نہیں ہو گئے ان کی فیملی میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے یہ بھی کر گئے وہ بھی کر گئے ان کو تو امیگریشن بھی مل گئے ان کے تو پیپرز بھی ہر گئے ان کا یہ ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہوا اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں پریفر اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے اسے کیوں نعمت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ان کو تو مستحقی نہیں اور انہیں کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا وہ کیوں ہس رہے ہیں وہ کیوں خوش ہیں جو چیز اس کے اندر اس پہ شاکر نہیں ہوتا اس کو جلن ہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے عبلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عبلیس سے کچھ چھینہ ہی نہیں اس کو تو ہنچا مقام دیا ہوا تھا یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انگلوٹ کر دیا اس کو ہائی کلاسیفائیڈ کمپنی میں ڈال دیا تو اس کا مقصر یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے اور یہ اصل مرض ہے عبلیس کا اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے اور اس کے پاس جو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس opportunity نہیں ہے میرے پاس موقع نہیں ہے میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کو وہ height نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ education نہیں دی گئی وہ finances نہیں دی گئی وہ wealthy family نہیں دی گئی آپ کو وہ background نہیں دیا گیا آپ کو آپ کی پیدائش اس محول میں ہوئی اس society میں میں ہوئی آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلوک کر لیں گے ٹھیک ہے ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی ٹھیک ہے لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا اس موقع کو آپ ایک ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیئے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی سی بڑی چیز اکانپلش ہو سکتی ہے اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جن جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے ان کے پاس دنیا میں کیا تھا ان کی زندگی ان کے پاس تھا کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹین اے جمل میں جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آدمیں پھیکے جا رہے ہیں کیا اپورٹینٹیز ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے ہوا لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ کمپیریسن میں اپنی زندگی گزار لائے اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنا تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہمیشہ ہمیشہ یہ ابلیس کی ایک لانت ہے جس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کیا ہے پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا اب کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے فیملی میں محلے میں ملک میں کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچا ہے کوئی graduate ہو جائے کسی کی promotion ہو جائے کسی کے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراں تندھیج شروع براہیاں 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 اور جیسے ہی وہ گرے گا ناکام ہوگا تو اس کے اچھا لگے ماما یہ ہوتا ہے نا لائف میں کہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی اپنی کتاہیوں کو دیکھ کے ان کو امپروف کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے لیکن کہ میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا یا اب میرے پاس دو آپشنز ہیں یا تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو اپنے کومنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلیسی کے ذریعے اس کو کھینچ کے کسی طرح نیچے لے آؤں پھر میں تمہارا برابر لگوں گا پھر مجھے کم طریقہ حساس نہیں ہوں تو یہی انسان کی ایک فلسطہ بن جاتا ابلیس کی طرح کسی طرح اس کو نہیں چیکھیں اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے بروف کرنے میں اس کو اپنے اندر کوئی کوئی تاہی نظر ہی نہیں آتی میرے رب میرے دل میں خیال تھا میں نے کہا نہیں پہلے نہیں یہ نہیں کہا اور پھر بھڑک اٹھا نا تو اللہ پھر پہلے سے عزام نگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے اس میں کچھ علماء نے انشاءالہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بناوا اس کا مطلب حساس تو ہے میں نے اندر میں کہوں گا آپ بھی نے تو ڈالا ہے حساس میں نے تھوڑی کیا ہے یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے لگ دی ہر اپتہوں مٹی تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں؟ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہم آدھے اندر آ جائیں کہ ہم جستفائے کریں اپنے ہاتھ کو